اسلام علیکم دوستوں میں آپ کو اپنے گارڈننگ چینل گیورنگ کنٹینر میں کشاندید کرتا ہوں تو آج میں آپ کو اپنا فرانٹ یارڈ دکھانے لگا ہوں اس پر ابھی میں نے کچھ اتنا کیا ہی ہے کیونکہ یہاں دھوپ نہیں آتی تو یہ جو یہ پلانٹ ہے میں تقریباً تین دن پہلے لگایا ہے یہاں پہ اور اس کی ایک جڑ بھی زمین میں نہیں تھی تو آج میں سوچوں کہ میں یہاں بھی ایک پلانٹ لگایا دوں یہاں پہ تھوڑی روشنی زیادہ آتی ہے اتنی نہیں آتی بہت کم آتی ہے یہاں پہ یہ دکھیں دوارے بہت اونچی یہ چھوٹا سے اوپر ایری ہے اوپر سے خجور کے پتوں نے چھاؤں کی ہوئی ہیں تو یہاں پہ دھوپ نہ آنے کے برابر ہے تو روز کے لیے کوئی اچھی کنڈیشن نہیں ہے کہ یہاں پہ روز کو لگایا جائے البتہ میں یہاں پہ سارا منیچر لگا دیتا ہے یہ پورا پھولوں سے بھار جاتا ہے یہاں پہ دھوپ آتی ہوتی ہے لیکن گرمیوں میں آتی ہے گرمیوں میں تقریباً ہاف آتی ہے تو میں لگا رہا ہوں دیکھا جائے کہ جو بھی ہوتا ہے یہ میرا بہت سب سے بیوٹی فل روز جو کھل رہا تھا پیچھے میرے بیک یارڈ گارڈن یہ ایسا میں فرانٹ یارڈ ہے تو اس کو میں نے اب یہاں زمین میں لگایا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھے اس کے ہیلدی پتے ہیں یہاں پہ لگایا ہے یہاں پہ لگایا ہے بہت اچھا پھول خانت ہے پورا مہینے تک ٹکتا ہے یہ دیکھیں بہت اچھا پیارا روز ہے تو ابھی تک اس کے کوئی سائن نہیں دیکھیں جو پیلے پتے ہیں نیچے یہ پہلے بھی تھے یہ کورا پڑھانے اوپس سے اس سے ہوئے ہیں البتہ جس کی ہیلدھ ابھی تک صحیح ہے بارش آئی ہے کالنا یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں گی یہ دیکھیں میرا ایک روز ہے اس کے پھول ٹوٹ گئے ہیں بارش سے یہ دیکھیں یہاں سے تو یہ اور ہی روز ہے جس کو جو میں پرانے ویور ان کو پتا ہوگا کہ میں پاس سٹینڈر میں اور ہی روز تھا تو یہ وہی ہے تو اس کا پورا پورا گچھا تھا ایسے تو بارش سے بچارہ نیچے لٹک گئے اس پہ بہت پھول لگتے ہیں یہ میں نے پہلے لگا اس کو تقریبا لگائے ہوئے اچھنک سو مہینہ ہو گیا ہوگا جب میں یہاں پہ لائے تھا اس کو یہاں پہ لگایا تھا لائے نہیں لگایا تھا یہ پیچھے تھا یہ ساری کلیاں تاب لگی تھے چھوٹ چھوٹی کلیاں یہ سبھی چھوٹی چھوٹی تھی تاب میں لگایا تھا پہ یہ ساری کلیاں کھیل چکی ہیں کچھ ٹوٹ بے گئی ہیں یہ ابھی تک اچھا گروہ کر رہا ہے اتنا اچھا آؤٹسٹنڈنگ نہیں کہا رہا ہے جب آپ پیچھے کیونکہ وہاں پیچھے دھوپ آتی ہے پھول سان ملتا ہے یہاں پہ دھوپ نہیں آتی روز کے لئے دھوپ بہت ضروری ہوتی ہے لیکن پھر بھی پتے ہیل دیں ہیں ایک یہ روز ہے یہ اورنج ہے اور ییلو ہے تین شیڑ والا روز ہے بہت پیار روز ہے اس پہ ابھی تک نہیں یہاں پہ دھوپ پھول لگی ہیں اس کو لگائے ہوئے چار ایک مہینے ہو گئے ہوں گے شاید تین یا چار اب پھر یہ کلیوں پہ آ رہے ہیں سب کیا وجہ ہے لیک اف سن یہ میں نے غلطی کی تو میں نے ہائی بریڈ ٹی روز ایسی جگہ پہ لگا دیا جہاں پہ دھوپ آتی ہی نہیں ہے تو یہ دھوپ آتی ہی نہیں ہے تو یہ دھوپ آتی ہی نہیں ہے لگ رہا ہے آپ کا دھوپ آتی ہے کیوں کیونکہ اس پہ دھوپ پڑی نہیں ہے اس پہ ڈیڈنیس آئی نہیں ہے اور یہ پورا ییلو ہو گیا لیکن اس پہ خشبو ابھی بھی ہے اور یہ کوئی اتنا اچھا گروہ نہیں کیا عجیب مرہ مرہ سا ہے وجہ وہی ہے کہ دھوپ نہیں آتی یہاں پہ تو ایسی کنڈیشن میں میں آج ایک اور روز لگانے لگا ہوں کیونکہ یہ مجھے دیکھنے سے زیادہ اچھا روز لگا ہے اور وہ بھی تو ایک یہ میں نائے اڈیشن کی ہے یہاں پہ پیچھے سے لانے ایک میں یہاں پہ لگانا چاہتا ہوں تاکہ پوری وال کے پیچھے کم از کم بہت ہو دھوپ میں اپنی روڈ سٹرانگ کر لیں گے گرمیوں میں پھر اگلی بہار میں شاہد یہ اس سے زیادہ اچھے کھلیں تو اسی اور سیورٹائیم اس لی کرنا جاتا تو آج یہاں پہ روز لگاتے ہیں اب سلیکٹ کرتے ہیں کونسا لگیں ایک تمہیں پر یہ ہے کہ میں یہ والا روز لگاؤں یہ بہت پیارا روز ہے لیکن وجہ وہی ہے کہ وہاں دھوپ نہیں آتی تو اس میں یہ ریڈ لیس نہیں آئے گی یہ وہی ہے کہ وہیٹ ہو جائے گا پورا گھورا تو پہ اتنا اچھا نہیں ہی لگے گا آپ کو ڈبل ڈی لائٹ دکھاتا ہوں وہاں پیچھے ڈبل ڈی لائٹ دیکھا تھا اس میں ڈی لائٹ بلکل نہیں تھا یہاں پہ دیکھو اس کو دیکھو اور اس کو دیکھو یہ سب دھوپ کا کمہال ہے کتنا بڑا پھول ہے کتنا ہیل دی ہے تو وہ ڈبل ڈی لائٹ میں وہاں پہ نہیں لگا سکتا ایک option ہے کہ میں یہ والا روز لگاؤں بہت بھول لگتی ہیں لیکن وہ جو میرا پہلے لگاؤں ہے اس طرح کا روز اس طرح کا دونوں کا کنٹراس کوئی میل نہیں کھائے گا دونوں ایک ہی طرح کی کلرز ہے کوئی مزہ نہیں آئے گا یہ بھی دھوپ میں اتنے وہ نکالتا ہے اس میں بھی وائٹیش کلر آ جائے گا جب دھوپ کا ملے گی تو یہ بھی ریجیکٹ ہے اب ایک یہ روز ہے جو بلکل ڈیفرنٹ کلر ہے یہ میں پاس صرف ایک ہے وہ جو آگے میں لگائے ہیں اس میں باقی میں پاس پڑے لیکن میں پاس ایک ہے یہ مجھے روز کافی اچھا لگا لگانے کے لیے میں کافی اچھے سوچ رہا تھا کس کو لگاؤں اس کی شیر بھی اچھی ہے سیدھا اوپر کی طرف جا رہا ہے اور سیدھا اوپر کی طرف پان رہا ہے تو ایک میں پاس آپشن ہے کہ میں یہ والا روز لگاؤں آگے اور میرا دل جو کہا رہا ہے یہ والا لگانے کہا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے پتے بڑھ بڑھے ہیں اور پودا یہ نہیں لگاؤں گا پھول بہت لگتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ کام روشنی میں بھی اچھے سے فلاورنگ کر سکتا ہے یہ دیکھئے بھی پودا یہ میں پاس صرف دو پودے ہیں اور دیکھو بھرے پڑھے ہیں پھولوں سے تو میں یہ والی ورائیٹس لگا رہا ہوں میں نے بہت سوچا ہے پھر یہ سا لگتے ہیں کیونکہ اس کو پھولوں کے بات سا لگتے ہیں اس پر پھول بہت لگتے ہیں گچھے لگتے ہیں جبکہ یہ ہے اس پر اچھے نہیں لگتے دیکھ رہے ہو تو ابھی میں دل کر رہا کہ میں یہی لگاؤں لیکن پھر میں اس پر ہی جا رہا ہوں دیکھا جائے گا جو بھی ہوتے ہیں تو چلیں اس پودے کو یہاں سے نکالتے ہیں اور پھر آگے لے کے جاتے ہیں اور پھر اس کو گھملے سے نکالتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کتنی روٹس ہیں تو یہ آپ کے سامنے ہیں اس کی ایک بریق سی روٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک بریق سی روٹ ہے بڑی بس کیا یہ زمین میں جانے سے بڑا بہت ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہ بہت ہی بریق ہے یہ ابھی سٹارٹ ہوئی ہے دیکھیں نا نیچے ٹوٹی بھی نہیں ہوئی اور پھر دیکھ ہی ہیلتھ آپ چیک کرو تو اس پر نہ جاؤ کہ زمین میں دبے پڑے ہیں اتنے بڑے بڑے ہیں یہ ہیں ہی ایسے کیونکہ ان کو کھا دے رہا ہوں میں اسی ویسے یہ سب ڈی اے پی پھول دھوپ کھولی ہوا کا نتیج ہے اگر زمین ہی سلوشن ہوتی تو آگے جو اتنے بڑے بڑے روزوی میں زمین میں لگایا ہیں پھولوں سے بڑے بڑے ہوتے ہیں تو صرف کھولی جگہ دھوپ اور کھولی ہوا میں یہ ایسے گروہ کرتے ہیں تو چلیں اس کو آگے لے کے جاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کہہ کہنا ہے آپ کو رکھ کے دیکھنا ہے کس شیپ میں وہ صحیح لگتا ہے یہ بڑا ہے اس سے لیکن اس کے ہائٹ ذرا انچے ہے تو یہ پیچھے سے ہمارا کمرہ یہاں سے نظر آئیں گے view اچھا بنے گا ہائٹ کا اندازہ آپ لگا سکتے ہو کہ پیچھے ہالا زیادہ بڑا ہے پھر تھوڑا اور لمبا اور یہ تھوڑا اور چھوٹا ٹھیک ہوگا زگ زیگ بنا ہوئے زگ زیگ نہیں ہے کیسے جا رہے ہیں تو یہ مرکہ پرفیکٹ پلیس ہے اس کو لگانے کیلئے ہم اس میں ایک گڑھا کرتا ہوں یہ نہ بہت آسان ہے گڑھا کرنا کیونکہ یہ گھاس ہے ساری تو سب سے پہلے نشان لگاؤ کہ جہاں سے آپ نے گڑھا کرنا دروائیز آپ بھول جاؤ گے ایسے یہ یہاں پیسے کرتی ہیں تو پودے کی شیب بھی یہاں رکھنی ہے کوئی پیسے رکھ دینا ہے جیسے آپ اس کو یہاں پہ لگانا ہے اب یہاں پہ گڑھا کر دیں گے ٹھیک ہے میں گڑھا کرتا ہوں اس کو گڑھا کرتا ہوں تو گڑھا کر کے نا آپ نے اندر رکھے دیکھنا ہے گھملے کو کیا اس کی ڈیپٹھ صحیح ہے اتنا نہیں کرنا کہ بلکو اندر دب جائے جس لیول پہ پہلے تھا اسی لیول پہ لگانا ہے ادر وائز نہیں سانس نہیں لے سکے گا تو یہ غلطی نہ کرنا کہ یہاں تک لگا دو اس کو اس کو وہیں پہ لگانا ہے جہاں پہ یہ پیلے تھا اور کوشش کو رکے تھوڑا سا اونچہ ہوتا سانس لے سکیں اب میں یہ تھوڑا سا اونچے اس میں رکھیں کیونکہ اس کے پہندہ بھی تو ہے نہیں اتنا ہوتا تو جب میں اس کو گھملے سے نکام ہوں تو اس میں تھوڑا سا اونچہ رکھا ہے اب میں کیا کروں گا چلے دیکھتے فلی ڈی کمپوز کو اپر کی خواد لینی ہے اور اس کو یہاں پہ نیچے مکس کر دینا ہے فلی ڈی کمپوز اور درواز اس میں دیمک لگنے کا خواد شاہ ہوتا ہے ویسے آپ نے اس میں مکس کر دینی ہے ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک تو آپ کیا کروں گا اب میں گھملے کو نکالتا ہوں اس کو اور پھر اس کے اندر رکھتا ہوں تو دوستے یہ ہے اسیرو ٹک میں نے کہا تھا نہیں نیچے گھومتی رہتی ہیں بہا نہیں نکلتی تو ہم اس کو ایسے کیسے رکھ دوں گا اندر اس کو یہ نہیں کھول گا اب اگر آپ کا مٹی سخت مٹی دوبائے ڈالن سے پہلے ایک دفعہ میک شور کر لو کہ پلانٹ سیدھا ہے یہ ویسی کنڈیشن میں جیسے آپ اس کو چاہتے ہو کیونکہ اب یہاں پہ یہ لائف ٹائم رہنے والا ہے اس کی یہ تہنی نمہنہ موچ ہی کار دوں گا ایسے تو یہ سیٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں بلکل سیم لیول پہ آیا ہے یہ مٹی اس میں بھور گئی ہے کیونکہ بہت نارم مٹی ہے اور پلانٹ گناہ دور سے جا کے ہر لیول سے چیک کرنا ہے کیونکہ ایک دوہ لگ گیا پھر آپ اس کو موڑ نہیں سکتے کہ کیا یہ اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑا اس کو ایسے موڑنا چاہیے تو وہ موڑتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو اب یہ بلکل ٹھیک ہے اس کی یہ بات تو نہیں کہ جیسے یہ بلکل بھرا ہوا ہے اس کی یہ ویلی ٹائم پہ اگر سی دکھڑی ہوتی تو اور اچھا ہوتا لیکن ٹھیک ہے یہ بھار جائے گی آپ پہ اس سال نہیں تو اگلے سال بھار جائے گی اب کیا کرنا ہے یہ جو مٹی میں نکالی تھی یہ والی اس میں میں یہ والی خار مکس کرتا ہوں اور پھر آپ کچھ کرتا ہوں تو یہ میں نے خار مکس کر لی ہے پوری مٹی میں نہیں کے بعد جبنی میں ڈال نہیں اس میں کر لیا ہم اس گندر ایسے ڈالتا جاؤں گا اس میں کہ کوئی بٹا چٹا ہے تو میں نکال لوں گا کیونکہ انہوں نے جو کنسٹرکشن ہوا لیتے ہیں انہوں نے ساری یہاں بے بٹے مکس کر دیئے تھے میں نے تو بہت اچھی مٹی ڈلوائی تھی انہوں نے ستیا ناس کر دیئے اس کا جب ہول کیا تھی دیواروں اس کے لیے وائرنگ کے لیے تب انہوں نے ستیا ناس کرتی ہے ساری مٹی کا تو چلیں میں اسے بھٹا ہوں پھر آپ کو فائنل دکھا دیں تو وہ مٹی کو ہلکا ہلکا ڈال کریں اس کو اچھے سے پائن جانے رہے تاکہ وہ مٹی بیڑ جائے پانی آپ کو یہاں زیادہ دینے پڑے گے گھملے سے یہ مٹی بیٹ جائے گی پھر یہ جو مٹی پڑے ہم اوپر ڈالیں گے اینڈ میں فائنل کر دیں گے اسے تو یہ سب کر کے نا آپ نے اس اوپر ٹوپنگ کر دینی ہے گوبر کی خواد کی اور نہ کہ آپ نے بھی اولکل نیو پلانٹ ہو کی ہے نا پلانٹ کی اینڈ کیا بھی لے کے اور زمین سے نکلا وہ پھر گوبر کی خواد اس میں نہیں ڈالنی ہے درائز وہ مر جائے گا یہ گرم ہوتی ہے یہ تو سیٹل پلانٹ ہے نا تو اب یہ دیکھیں اس کا فائنل لوگ یہاں میں نے ایک سٹک لگا دیا اس کو سیدھا کرنے کے لئے خود ہی پتے اوپر کر رائے گا یہاں سے اس کو روشنی مل گیا بھی تو یہ لٹکا پڑا تھا نا تو یہ خود ہی اوپر ہو جائے گی ٹائنی پھر یہ درب بھرا بھرا لگے گا تو یہی تھی پلانٹ ایشن کی ویڈیو اچھے لگی اور لائک کر دینا اچھا اس کو نا ایک اور بات جو اہم اگر آپ کی ڈی پی سی ہے نا ڈی پی سی سے ہمیشہ نیچے مٹی رکھنے اوپر نہیں رکھنے یہ میری اوپر ہو گئی تھی یہاں تک چل گئی تھی تو یہ دیکھیں یہاں پہ سیم آگئی ہے اور وہاں پہ نہیں ہے کیوں وہاں پہ ڈی پی سی کے نیچے ہے پڑی مٹی اور یہاں پہ ڈی پی سی سے اوپر چل گئی تھی دیکھ تو آپ کو پینٹ بھی نہیں ہوا بڑا تو یہاں یہاں تک مٹی تھی تو اسے نمی اوپر چل گئی تو یہاں بھی تھوڑی سی سیم آگئی لیکن اب نہیں ہے اور ایک اور بچہ یہ بھی تھی کہ یہاں سے یہ لیک کر رہا تھا یہ پانی کی نا یہ دیکھیں اندر بالٹی پھری پڑی ہے تو ہمیشہ اس کو پانی نہیں ملنا چاہیے زمین میں درواز سیم آجائے گی تو اب اس میں نا ہلکی ہلکی نا کام ہو گئی ہے سیم نا نمی یہ دیکھو یہاں سوکی ہوئی ہے یہ تو بارش نہیں سی ویسے ایسے ہو گیا تو اس کا بھی تہاں رکھئے تو میں نے اونچی کی ہوئے لیکن یہاں سے نیچے کیونکہ یہ ڈی پی سی ہے اس سے اوپر نمی نہیں جانی چاہیے اس سے اوپر مٹی نہیں جانی چاہیے تو یہ چھوٹی سی ٹپتی میں آپ کو بتا دوں اب ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دینا شیئر کر دینا میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور یہ لگاتے لگاتے میرے ایک پھول ٹوڑ گئے یہاں سے کیونکہ جگہ بہت تانگ ہے تو اب آپ کو یہ دکھا تو دیئے میں نے اب اس کی پروگریس بھی دکھاتا رہوں گا اور دیکھتے ہیں کہ کون سا کتنا بڑا ہوتا ہے تو چلیں اللہ حافظ